یہ تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن پروفیسر جوتکا کو میں بحث میں شامل کر لیتی ہوں پروفیسر جوتکا دیکھیں ایک پنجاب سے دیکھنے کا نظریہ ہے دوسرا ہیماچل سے راجیب خنہ جو دشکوں تک کور کر چکے ہیں پنجاب کو وہ ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا خالستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے راجیب جی کہہ رہے ہیں کہ دلی میڈیا کو دیکھنے کا ایک اپنا پریزم ہے ایک اپنے چشمے سے دیکھتا ہے وہ پنجاب کو چاہے ہم پرانی باتیں دیکھیں آپ کی باتیں دیکھیں لیکن اگر میں آپ کو اداہر دوں تو آپ سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی جب یوکے میں انڈین جو ہائی کمیشن ہے اس پر ترنگا نیچے کر کے اور اس پر خالستانی جھنڈا اوپر کر دیا گیا اسی سمیں میں اسے پھیرانے کی کوشش کی گئی تو اس میں پھر خالستان کا اینگل کیوں نہ آئے دیکھئے جو پہلے وقت نے کہا ہے پنجاب کوئی ایسا چھپو ہی جگہ نہیں ہے ہم نے دیکھا پنجاب میں کسانوں کا اندولن شروع ہوا تھا جو تین سال پہلے یہاں پہ لوگ تھے تو اس میں بھی کچھ انصر تھے جو اس طرح کی بات کرتے تھے لیکن وہ بلکل سمال چھوٹا سا سیکشن تھا انہوں نے کبھی کسی بھی طریقے سے فور فرنٹ پہ نہیں آئے اور پنجاب میں ایسے تھوڑے سے لوگ رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ ان کو ویزیبلیٹی دیا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور پنجاب کی پولیٹکس میں ایسا کچھ رہا نہیں ہے پچھلے تیس سال سے آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں کوئی خالستان مومنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں اچانک ایک آدمی کے آنے سے یا وہ تھوڑا بہتا موبیلیزیشن کرنے سے آپ اس کو اتنا زیادہ ہائیلائٹ کر رہا ہے اسٹیٹ اور اس کے علاوہ دیکھئے پچھلے دو مہینے میں جو پنجاب میں کافی وائبرنٹ سیویل سوسائٹی ہے ابھی سیکس سیویل سوسائٹی بھی ہے جنرل سیکولر سیویل سوسائٹی جو ہے سب لوگوں نے صرف ایک آواز میں یہی بات کہی ہے کہ آپ اس کو یا تو آگے نہ بڑھنے دیجئے یا اس کی بات کسی الگ طریقے سے کیجئے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو اجنسیوں کا بنائے ہوا جال لگ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ لگ بھی رہا ہے کہ اس میں کوئی سمپل بات نہیں ہے خاص طرح کا نیریٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے ایشیوز ہیں ان کو ہینڈل کیا نہیں جاتا ان کے بارے میں بات کی نہیں جاتی اور پھر ایک اس کو آپ ایک ریلیجیس پولرائیزیشن کا نیری کوشش کر رہے ہیں ایک نیشنل لیول پہ جو ایک کریڈیبلیٹی پنجاب کی بنی تھی فارمز مومنٹ کے بعد ایک الگ قسم کا ایک گنڈویل بنا تھا کہ یہاں پہ سوچل مومنٹ کی بات ہو رہی ہے ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسس کی بات ہو رہی ہے ایک طرح کے رائٹ ونگ ریجیم کے اگینسٹ کنسولیڈیشن ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ختم کر کے نیریٹیب میں جو ہے سب سے آگے یہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا اور جو پنجاب کے ریل ایشیوز ہیں ڈرنگز کا ایشیو ہے اس گومنٹ نے زیادہ کچھ نہیں کیا تھوڑا بہتہ کچھ کرنے کی کچھ کی ہے کرپشن کے ایشیوز بھی ہیں پولیس کا جو پروفیشنلیزم اس کے ایشیوز ہیں ان پر کچھ نہیں ہوا آپ کے جو گینگسٹرز ہیں ان کو آپ پیمپر کرتے ہیں ان کو پولیس اوفیسز اپنے گھر لے کے جاتے ہیں وہاں سے ان کو ان کے گل فرینڈ سے ملواتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ایسی باتیں پنجاب میں ہو رہی ہیں اتنی تاجوب ہوتا ہے کہ یہ جیسے لوگوں کو سمجھتے ہیں بلکل بدھو ہے اور پنجاب کا جو جنرل الیکٹوریٹ ہے یا جنرل لوگ رہنے والے ہیں وہ بہت اس گیم کو سمجھ رہے ہیں ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی شریعہ ماں کے لوگوں نے openly criticize کیا اس طرح کے جو خالستان کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی بات کرنے کے وجہ آپ ایک دم سے میڈیا میں highlight کر رہے ہیں اور میرے کو لگتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کو کسی طرح کسی طریقے سے اس پر سمجھداری سے بات کرنا چاہیے لوگوں کو اور ایک سب تیرینین لیول پر ایک الگ قسم کا polarization ہو رہا ہے جو بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس میں مومنٹ میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کو میڈیا کے تھو جس طرح سے ایک narrative بنایا جا رہا ہے وہ میرے کو لگتا ہے زیادہ سوچنے کی بات کس polarization کا ذکر کر رہے ہیں آپ کس طرح کا polarization کئی level کا ہو رہا ہے polarization ایک تو آپ پنجاب کے اندر جو ہے جو ہندو communal voter پہلے رہا ہے وہاں پہ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں پہ بھی شیل سینہ جیسے چھوٹی چھوٹی organization ہے بلکل insignificancy ہیں ان کو ایک شیہ دے رہے ہیں آپ ان کی voice جو ہے اس کو visibilize کر رہے ہیں کہ دیکھئے سب یہ خالستان کی بات کریں گے تو ہم پھر اپنا الگ طریقے سے ان کو tackle کر لیں گے اب یہ ہندو راجہ ہندو راشتہ ہے دوسرے level پہ ایک national level پہ آپ وٹس ایپ گروپس پہ دیکھیں آپ narrative چل رہا ہے کہ ہاں بھی ہم ان کو سبق سکھا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور وہ اس سے کافی جو ہے سکھوں میں ایک anxiety بھی ہے اور گصہ بھی ہے اور یہ جو باہر ہو رہا ہے ان دیش کے باہر ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی معلوم نہیں کون کرا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس طرح ہوتا ہے کب ہو جاتا ہے کب نہیں ہوتا یہ جو چیزیں ہیں ایک عجیب قسم کا ایک ماحول بن رہا ہے جس میں کچھ سکھوں کو لگے گا کہ ان کو بالکل ایک طرح کا جو سوچنے چاہتے ہیں اپنے طریقے سے ان کو اب ایک نم سے وہ target کر رہے ہیں اور اس طرح کو وہ کی ہے نہیں لیکن وہ democratic political process جو پنجاب نے کیونکہ بیجی پی کو support کبھی نہیں کیا میرے گو لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کے ساتھ related ہے یہ سارا کا سارا مسئلہ پروفیسر جوت کا یہ بتائیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دو اور characters جو ہمارے بیچ ابھی نہیں ہیں چاہے وہ صدو موسیوالا کا ذکر ہو یا دیپ صدو کا ذکر ہو یہ بھی بڑے suspicious ایک اس طرح کے رہسمع characters رہے جو یہ مانا گیا کہ پنجاب کی جنتہ سے ان کا بہت سیدھا رشتہ تھا جس کو باہری لوگ پنجاب کے باہر نہیں سمجھ پا رہے تھے ایک تو میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ سیدھے طور پر امرت پال جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وارث پنجاب دے جو ہے وہ دیپ صدو سے سیدھے انہیرٹ کیا ہے ان کی وراثت ہے جو اس کو سمحال رہے ہیں ایک تو میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں دوسری بات ایک ایسا سوال بہتی اصو ودھا جنک سوال ہے جو پوچھا جانا ضروری ہے جب ہم خالستان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ایک پنجاب پہ بدنامی کے داگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے میں آپ سے ایک سماش شاستری کے طور پر جانا چاہتی ہوں کہ کیا پنجاب میں جس بات کا ذکر کر رہے ہیں راجیب خنہ کہ ابھی بھی بہت سارے انسلجے سوال ہیں ملٹنسی ختم ہو گئی لیکن سوال ختم نہیں ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طبقہ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو مکھر ہو کے نہ بولتا ہو لیکن خالستان کے فیور میں ہو کے انہیں الگ دیش دے دیا جائے دو تین چیزیں الگ الگ کرنی پڑیں گے اس میں جب ہم خالستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہی کٹھی کر دیتے ہیں پنجاب میں ایک تو ریجنل ایشوز ہیں جو ریجنل ایشوز بہت پرانے پڑے ہیں جو آئی سنگ کھنہ جی پہلے کہنے کوشش کر رہے تھے پانیوں کا ایشو ہے تیریٹری کا ایشو ہے کیپٹل کا ایشو ہے اور یہ ایشوز لوگوں کے دماغ میں ابھی ہی ہیں جب پانی کی بات آتی تو کھیتی سے جوڑی ہے ان کی آرثقتہ سے جوڑی بات ہے اور پھر وہ ایس وائی ایل کا ایشو نکلتا رہتا ہے تو پھر لوگوں کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے دوسرا اس میں جو ہے سکھوں کے اپنے ریلیجیس ایشوز ہیں پہلے بھی ریجنل نے بات کی کس طرح سے اکالی دل کے ہاں دوسرے وقتہ بات کر رہے تھے کہ جو شیرونیہ کالی دل جو سیڈ ہے بادل گروپ والا بادل فیملی والا اس کے ڈیکلائن سے اور ان کی پورا ڈی لیجیٹمائزیشن ہو گیا سکھوں کے دماغ میں تو سکھ قوم کو ریپرزنٹیٹ کرنے والا ایک جو کوئی ادارہ جو ہے وہ رہا نہیں ہے پنجاب میں ابھی اور ان کے ایشوز ہیں خاص طور پر جو پچھلے تین چار سال میں بڑے پچھے سات سال سے چلنا ہے ہائی لائٹ ہوئے تھے وہ بیادلی کا ایشو تھے گروگراند صاحب کی بیادلی ہوئی تھی اور اس سے لوگوں جڑے ہوئے ہیں ان کی جو بھاونہ جڑی ہے لوگوں کی وہاں پہ شہادت بھی ہوئی ہے اور اس گورنمنٹ نے بھی پرومیس کیا تھا کہ آتے ہی ہم کام کریں گے اس پہ شہادت کے ایشوز کا جو لوگ ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کریں گے اور وہ ریپورٹس ہیں ان کے پاس اور انہی کے بندے ہیں ان کا اپنا جو ہے کہ elected mla ہے اور وہ حالانکہ سکھ نہیں ہے وہ بہار کا پرانا بیوروکرائٹ ہے اور وہ election لڑا اور وہ ہی ہے سب سے آگے اس ایشو کو جو champion کر رہا ہے بلکل secular طریقے سے کم نے نہیں بنا رہا اور اس کو لے کے دیکھئے جو لوگوں میں بھاونہ ہے اس کو لے کے اس کو support کر رہے ہیں وہ بلکل جسٹس کی بات کر رہا ہے اور اس کو لے کے کچھ کرنا چاہیے اور ان کا اپنا بندہ ہے لیکن انہوں نے بلکل اس کو marginalized کر دیا جو بیعدیدی کے ایشیوز ہیں اس کو لے کے سکھوں میں روش بہت زیادہ ہے کہ یہ کچھ کر نہیں رہے اور وہ سارے کے سارے کانفلیٹ کر کے یہ بہت کنوینینٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو خالستان کی بات کر دی پولیٹیکل ایشیوز ہیں ایٹانومی کے ایشیوز ہیں آئیڈنٹیٹی کے ایشیو ہے سکھ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اپنی الگ سے آئیڈنٹیٹی ہے اس کو کوئی نہ چھڑے اور اس آئیڈنٹیٹی میں پھر پولیٹیکل ایشیوز بھی آتی ہیں اسی کے ساتھ جڑا ہے ایٹانومی کا ایشیو اسی کے ساتھ جڑا ہے پنجاب کا ایشیو پنجاب کی اور کوئی بات نہیں کرتا صرف سکھ پولیٹیکل ایکٹرز ہی بات کرتے ہیں وہ ایک ہسٹوریکل ریسرز رہے ہیں اس کو الگ سے بات کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو ایک الگ الگ سے کر کے دیکھنا بہت ضروری ہے اور کسی نہ کسی سے طریقے سے وہ دیپ صدو اور موسیوالا ان انگزائیٹیز کو ان ایسپیریشنز کو آرٹیکلیٹ تو کر رہے تھے دیپ صدو زیادہ پاپلر نہیں تھا ایک یوت کے سیکشن کے آگے زیادہ نہیں گیا اس کا لیکن صدو موسیوالا کا ایک اپنا کلچرل ایڈیم تھا جس کے ساتھ وہ بہت سارے لوگوں کو جوڑ رہا تھا ایک نئے طریقی لینگویج انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو ہم نے کسی نے نہیں سمجھا بعد میں لوگوں نے سوچنا چروع کیا جب میوزک کو دیکھا تو وہ کرپشن کی بھی بات کرتا ہے وہ سیکھ کمیونٹی کے اپنے انٹرنل کرائیسز ہیں اس کی بھی بات کرتا ہے اور اس سے وہ لوگ کنیکٹ کر رہے تھے لوگ بھنڈا والے کے بھی فوٹر رکھتے تھے اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ وہ خالستان کے سپورٹر ہیں ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایک دم سامنے آکے لڑائی کی اور ہماری جو ڈیگنٹی کے لیے انہوں نے شہدت دی اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں سکھوں میں وہ کلچر ہے پورے پنجاب میں کلچر ہے یہ کوئی سکھوں کا علاق سے بیادبی کے ایشوز کو بھی دیکھیں آپ 90% جو پنجاب کا ہندو پنجابی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرے گا گولڈن ٹیمبل میں سوی جاتے ہیں یہ کوئی سکھوں کا گردوارہ نہیں آپ کبھی بھی چلے جائے سکھوں میں اس طرح کا سیکٹیرینیزم ہے ہی نہیں سکھ بردوارہ ہمیشہ اوپن رہتے ہیں پنجاب کا کوئی بھی رہنے والا ہوگا وہ آپ کا دربار صاحب جائے گا ہی جائے گا پنجابی ہندو بھی مور او لیس اتنی شردہ سے جاتے ہیں جتنی شردہ سے سکھ جاتے ہیں تو پنجاب اس طرح سے وہ ریلیجیس آئیڈنٹیٹی سے ڈیوائیڈڈ ریجن ہے نہیں نہ ہی ہسٹوریکلی رہا ہے لیکن اس کو پارٹیشن نے بھی ڈیوائیڈ کیا پھر اس کے بعد خالستان مومنٹ بھی آ گیا اور اب پھر میرے کو لگتا اسی ٹریک میں اس کو پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنلی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ میرے کو لگتا ہے اس کے بارے میں بالکل aware ہیں ایسا کچھ ٹریک ہونے والے ہیں نہیں کیونکہ پنجاب میں انٹرنل جو سیول سوسائیٹی وہ بہت ایکٹیو ہے اور ریلیجیس آگینائزیشن بھی جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہوں سمجھ رہی ہیں اس کو شروع سے کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کچھ اور گیم ہے یہ کچھ اور گیم ہے یہ کچھ اور گیم ہے لیکن کچھ تھوڑے بہتے ہیں لیکن میڈیا اس کو اتنا انفلیٹ کرتا ہے اور اس کر کے وہ ایک چھوٹے سے بندے کو اپنے ہیرو بنا دی اتنا بڑا فگر بنا دیا پھر اس کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں ڈیل کرنا ہے تو اس کو بھی اور اتنے سنسیشنل طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ باقی سب بھول جائیں باقی سب ایشیو ایشیو جنا رہے ہیں لیکن یہی ایشیو سینٹرل ہو جائے گا آپ کو بیرمی کے ایشیو سے بات نہیں کرنا آپ کو اٹانوی کے ایشیو پر بات ایشیو پر بات نہیں کرنا جو ریال ایشیو ہے جس میں نئی گورنمنٹ جو بگوانت بان کی گورنمنٹ ہے وہ انپیچنیٹی اس نے لوگوں کو جتنے ان سے امید سی وہ نہیں کیا اس نے تو اس لئے سب کو وہ کنوینینٹ لگتا ہے سرکار بھی دلی سے چل رہی ہے لوگوں کو اس بات کا بہت غصہ ہے جس طرح راجعہ صفحہ کے میمبر بھیجے گئے وہ پنجاب کو ریپرزنٹ نہیں کرتے تھے اس لئے لوگ انہیں سمنان جیت سے مان کو ووٹ ڈالے تھے اس لئے نہیں ڈالے تھے کہ وہ خالستانی ہیں اس کا آج اگر الیکشن لڑے کسی کے سے گئے ہیں تو اس کو ووٹ نہیں ملیں گے